اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کہ یہ وہ قرآن ہے کہ بے شک ہم ہی نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے اور اللہ کی عزت کی قسم جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تو وسیم رضوی جیسے کتنے خنزیر آئے کتنے خبیص آئے کتنے ولد الزینہ آئے اور قرآن کو تبدیل کرنے کا اعلان کر کے ایڈیا رگڑ رگڑ کر مر گئے لیکن قرآن کا ایک نقطہ بھی تبدیل نہ کر سکے قرآن کا ایک زیر ایک زبر ایک پیش بھی تبدیل نہ کر سکے نہ کبھی کر سکے نہ قیامت تک کہ کوئی کر سکتا ہے اس لیے کہ اس کی حفاظت کسی آر نے نہیں کی ہے اور حفاظت کے ذمہ کسی آر نے نہیں لیا ہے خود خالقِ کائنات نے لیا ہے خود مالی کے کائنات نے لیا ہے اور جب وہ کسی کی حفاظت کا ذمہ لے لے تو اسے دنیا کی کوئی شہ نقصان سکے نے لیا ہے جب وہاں جب وہاں سکے لیا ہے جب وہاں